آدھ آپ نمازکار میری اپنی محفل میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے وہی محفل جس میں میں آج کل آپ کو سادت حسن منٹو کے افثانیں اور ان کی تحریریں سنا رہا ہوں آج پھر پیشی قدمت ہے ایک ہلکی پھلکی تخلیق سادت حسن منٹو کی انوان شیرچک ہے افشائے راز آئیے سنتے ہیں میری لگ دی کسی نہ دیکھی تیٹیڈی نو جگ جاندہ یا آپ نے گانا کیوں شروع کر دیا ہر آدمی گاتا اور روتا ہے کونسا گناہ کیا ہے کل آپ غسل خانے میں بھی یہی گیت گا رہے تھے غسل خانے میں تو ہر شریف آدمی اپنی استعاد کے مپتابق گاتا ہے اس لیے کہ وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا میرا خیالت تبھی میری آواز پسند نہیں آئی آپ کی آواز تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے مجھے بنا رہی ہو مجھے اس کا علم ہے کہ میں کنسرا ہوں میری آواز میں کوئی کشش نہیں کوئی بھی اسے پھٹے باز کی آواز کہہ سکتا ہے مجھے تو آپ کی آواز بڑی سرینی معلوم ہوتی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں پوچھتی ہوں ہر وقت یہ پنجابی بولی ورد زبان کیوں رہتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے بیگم تم کو اگر عدب اور شیر سے ذرا بھی شغف ہو یہ شغف کیا بلا ہے آپ ہمیشہ ایسے الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں جسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے شغف کا مطلب بس تم یہ سمجھ لو کہ اس کا مطلب لگاؤ ہے مجھے شاعری سے لگاؤ کیوں ہو ایسی واہیات چیز ہے یعنی شاعری بھی ایک چیز ہو گئی یہ تمہاری بڑی زیادتی ہے فرصت کے لمحات میں اپنے اندر ذوق پیدا کرو چھے بچے پیدا کر چکی ہوں اب میں اور کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی میں نے تم سے کئی مرتبہ کہا کہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے پر تم ہی نہیں مانی چھے بچے پیدا کر کے تم تھک گئی ہو تمہارے پڑوس میں میسیس قیوم رہتی ہے اس کے گیارہ بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بھی گیارہ پیدا کروں میں نے یہ کب کہا میں تو ایک کا بھی قائل نہیں میں اچھی طرح جاتی ہوں اگر میرے بچہ نہ ہوتا تو آپ اسی بہانے دوسری شادی کر لیتے میں تو ایک شادی سے بھر پایا تم ساری زندگی کے لیے کافی ہو میں دوسری شادی کے مطالق سوچ ہی نہیں سکتا اور پنجابی بولی کس لیے گائی جا رہی ہے بھئی میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے تمہیں نا پسند ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں میری لگ دی کسی نہ دیکھی تیٹڈی نو جگ جانلا اس بولی میں آپ کو کیا لحظت محسوس ہوتی ہے میں اس کے مطالق وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا آپ نے اب تک کوئی بات وقوس سے نہیں کہی وقوس نہیں وسوق یعنی یقین کے ساتھ آپ نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس میں یقین پایا جاتا ہو لو آج یہ نئی بات سنی میری بات پر آپ کو یقین کیوں نہیں آتا مردوں کی باتوں کا اعتبار ہی کیا عورتوں کی باتوں کا اعتبار ہی کیا گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشا آپ ہی پھارتی ہیں آپ ہی رفو کرتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ آج کی برہمی کس بات پر ہے آپ ایسے واہیات گیت گاتے رہے ہیں اور میں چپ رہا ہوں آپ سے دور قرآن درمیان آپ نے ہمیشہ مجھ سے بے اتنائی کی آپ ایسے واہیات گیت گاتے رہے ہیں اور میں چپ رہا ہوں آپ سے دور قرآن قرآن درمیان آپ نے ہمیشہ مجھ سے بے اتنائی کی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو غزلوں اور گیتوں سے اتنی دلچسپی کیوں ہیں ابھی پچھلے دنوں آپ مسلسل یہ شیر گنگن آتے رہے سنا ہے مہجبینوں کو بھی کچھ کچھ مروت کے قدیدیں آ رہے ہیں مجھے اس پر سخت اعتراض ہے کوئی شریف آدمی ایسا شیر نہیں گاتا آپ تیری ذات ہے اکبری سروری میری ہار کیوں دیر اتنی کری تیری ذات ہے اکبری سروری میری بار کیوں اتنی دیر کری کیوں نہیں گاتے لا حول ولا قوت تم بھی کسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہو یہ باتیں گویا آپ کے نزدیک اوٹ پٹانگ ہیں اس لیے کہ پاکیزہ ہیں دنیا میں ہر چیز پاکیزہ ہے آپ بھی میں تو ہمیشہ صاف سترا رہتا ہوں تم نے کئی مرتبہ اس کی تعریف کیے دن میں دو مرتبہ کپڑے بدلتا ہوں سخت سردی بھی ہو غسل کرتا ہوں تم تو تین تین چار چار دن چھوڑ کے نہاتی ہو تمہیں پانی سے نفرت ہے عجیوہ میں تو ہر ہفتے باقاعدہ نہاتی ہوں ہر ہفتے کا نہانا تو سفید جھوٹ ہے قرآن کی قسم کھا کے بتاؤ تمہیں نہائے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں میں قرآن کی قسم کھانے کے لیے تو یاد نہیں آپ بتائیے کب غسل کیا تھا آج صبح جھوٹ آپ کا اول جھوٹ آخر جھوٹ آج صبح تو دھر میں پانی ہی نہیں تھا میں نے ساڑھے دنو بجے قریب دو مشکے مہنگوں آئی تھی میں بھول گیا واقعی آج میں نے غسل نہیں کیا آپ کو بھول جانے کا مرض ہے بھولنا انسان کی فطرت ہے اس پر تمہیں اتراز کرنے کا کوئی حق نہیں چند روز ہوئے تم دس کا نوٹ کہیں رکھ کر بھول گئی تھی اور مجھ پہ اعظام لگایا کہ میں نے چوری کر لیا یہ کتنی بڑی زیادتی تھی جیسے آپ نے میرے روپے کبھی چرائے ہی نہیں پچھلے مہینے میرے علماری سے آپ نے سو روپے نکالے اور غائب کر گئے ہو سکتا ہے وہ کسی اور نے چرائے ہو اگر تمہیں مجھ پہ شکتہ تو بتا دیا ہوتا یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے وہ سو روپے کا نوٹ کسی محفوظ جگہ پر رکھا ہو اب آدمیں بھول گئی ہو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کب پچھلے سال اسی مہینے تم نے پانسو روپے کے نوٹ اپنے پلنگ کے بستر کے نیچے چھپا رکھے تھے اور تم ان کے مطالق بالکل بھول گئی تھی مجھ پر زیادہ لگایا تھا کہ میں نے چرائے ہیں آخر میں نے ہی تلاش کر کے نکالے اور تمہارے حوالے کر دیا کیا پتا کہ آپ نے چرائے ہوں اور بعد میں میرے شور بچانے پر اپنی جیب سے نکال کر بستر کے نیچے رکھ دی ہوں میری سمجھ میں تمہاری یہ منطق نہیں آتی آپ کی سمجھ میں تو کوئی چیز بھی نہیں آتی کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ دہی کھانا آپ کے لئے مفید ہے لیکن آپ نے مجھے یہ لیکچر پلا دیا کہ دہی فضول چیز ہے دہی تو ہر روز کھاتا ہوں کتنا کھاتے ہیں یہی کوئی آتھ سر میں ہر روز سیر منگواتی ہوں باقی پڑا جھک مارتا رہتا ہے دہی کو جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے جو بچ جاتا ہے اس کی تم کڑی بنا لیتی ہو میں دہی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کڑی بناتی ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیقہ شعار عورت ہوں میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ آج کل ایک خاص پنجابی بولی کیوں ہر وقت گاتے رہتے ہیں اس لیے کہ مجھے پسند ہے کیوں پسند ہے اس کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تمہیں کالا رنگ کیوں پسند ہے اس کی وجہ بتاؤ تمہیں بھنڈیاں مرغوب ہیں کیوں تمہیں سینیما دیکھنے کا شوق ہے اس کا جواز پیش کرو تم لٹھے کی بجائے ریشب کی شلواریں پہنتی ہو اس کی کیا وجہ ہے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ مجھے اس قسم کے سوال کریں میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اپنی مرضی کا مالک میں بھی ہوں کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ جو شیر مجھے پسند ہو اپنی بھونڈی آواز میں دن رات گاتا رہوں مجھے اس پر کوئی اطراز نہیں لیکن میں سمجھتی ہوں روک کیوں گئیں دیکھئے میری زبان نہ کھلوائی ہے میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں کہا حالانکہ میں سب کچھ جانتی ہوں تم میرے مطالق کیا جانتی ہو کمبخت سب کچھ کچھ مجھے بھی بتا دو کہ میں اپنے مطالق کچھ جان سکوں میں تو سالہ سال کے غور و فکر کے بعد بھی اپنے مطالق کچھ نہ جان سکا آپ اس پنجابی بولی میں جو آپ مسلسل گنگناتے رہتے ہیں سب کچھ جان سکتے ہیں تم اس قدر شاکی کیوں ہو ہر مرد بے وفا ہوتا ہے میں نے تم سے کیا بے وفائی کی ہے اصل میں عورتیں جاؤ بیجا اپنے شہروں پر شک کرتی ہیں تھیریے گروازیاں پر دستک ہوئیے میرا خیال ہے ڈاکیا ہے یہ خط میرا ہے لاؤ ادھر میں کھول کیوں پڑھ کے آپ کے حوالے کر دوں گی نہیں میرے خط پڑھنے کا کوئی حق حاصل نہیں میں ہمیشہ آپ کے خط پڑھتی رہی ہوں یہ حق آپ نے کب سے چھین لیا اچھے یہ بتا دو کس کا خط ہے آپ ہی کہا ہے کس نے لکھا ہے آپ کی کسی سہیلی نے جس کا نام ازرا ہے وہ پنجابی بولی جو آپ گاتے پھرتے ہیں اس کاغاز کی پیشانی پر لکھی ہے میری لگدی کسے نہ دیکھی تٹڈڈی نور جگ جاندہ یہ ٹوٹھی جائے تو بہتر ہے تو یہ تھا اور یہ تھی رادو منٹو کی ایک کھلکی پھلکی تکلیخ کل پھر آؤں گا پھر سناؤں گا موسیقی موسیقی